جن کو شاباسی ملنی چاہیے تھی جن کو میڈل ملنا چاہیے تھا اور جن کا پرموشن ہونا چاہیے تھا ان کا نام آگیا ٹرانسفر کی لسٹ کے اندر آپ کو یہ دو تصویریں یاد ہیں میوات میں نو میں جب دنگا فیلا ہنسا ہوئی اس وقت کے دو تصویریں ہیں لیکن اس ہنسا کے بعد میں اس دنگے کے بعد میں جب پچاس پنچائتوں نے اعلان کر کے کہا کہ ہم مسلمانوں کا بوئی کوٹ کریں گے پچاس سرپنچوں نے اعلان کر کے پنچائت کے اندر ایک بڑی مہا پنچائت کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کا بوئی کوٹ کریں گے کئی سرپنچوں نے بقاعدہ اپنی لیٹر ہیٹ جاری کر کے کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کا بوئی کوٹ کریں گے لکھی طور پر کہہ دیا تھا ان پچاس پنچائتوں کو ان کے سرپنچوں کو نوٹیس دینے والے ریواری کے ڈی سی صحاب ریواری کے یہ ڈی سی صحاب 2015 بیچ کے یہ آئیے صدیقاری ہیں ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا انہوں نے نوٹیس بیجا تھا ان سرپنچوں کو کوئی ان کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا تھا ان سرپنچوں کو اٹھا کر کے جیل کے اندر نہیں ٹھوسوایا تھا کیول قانون کے تحت ایک نوٹیس بیجا اور کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو مسلمانوں کے بوئی کورٹ کا نوٹیس زاری کیا ہے اعلان کیا ہے وہ کیسے کس ادھار پر کیا ہے یہ بات جو انہوں نے پوچھی تھی اور اس کے بعد میں خبر آتی ہے کہ مسلمان بین ماملے میں پنچائتوں کو نوٹیس دینے والے ادھیکاری کا ٹرانسفر ہو گیا ہے ان کا نام پتہ آپ کو کیا ہے ان کا نام ہے محمد عمران رجا محمد عمران رجا دوہجار پندرہ بیچ کے آئیے سدھیکاری ہیں اور ان کے بارے میں ایک چیز اور سن لیجیے اور فقر کریں گے ان کے اوپر اور ان کو سلام کرنے کا دل چاہے گا اتنے اماندار آدمی ہیں اور اتنے گراؤنڈ پر جمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں کہ گرگاؤں میں گروگرام کے اندر یہ رہتے ہیں ان کی پتنی رہتی ہے لیکن اپنی لڑکی کو اپنی بچی کو آئیے سدھیکاری ہونے کے بعد میں بھی سرکاری انگنواری کے اندر پڑھاتے ہیں محمد عمران رجا نام یاد کر لیجیے آگے میں آپ کو خبر کے ساتھ بات بتاؤں گا ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں اپنی لڑکی کو یہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا اگر کوئی سپاہی لگ جائے تو وہ جو ہے وہ گاؤں میں سے بلٹ موٹر سائیکل دو 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 کرتے ہوئے نکلتا ہے اور اس کا الگ ہی ٹورہ ہوتا ہے لیکن یہ صاحب جو ہے وہ بلکل سمپل طریقے سے اور اپنی لڑکی کو جو ہے وہ ابھی انہوں نے کیونکہ ان کی جو یہ جو ڈی سی بنے تھے ریواری کے یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھوت سالوں سے ڈی سی تھے چار پانچ مہینے پہلے ہے ابھی جو ہے یہ اگست ہے اپریل کے اندر جو ہے وہ چار پانچ مہینے پہلے یہ ڈی سی بنے تھے ریواری کے اور ابھی اپریل سے مائی جون جولائی انگلیوں پر گن لیجی اتنے دن کا جہاں ان کا وہاں پر وہ رہا اور اپنی بچی کا بھی نام کٹوانا پڑے گا اور اب ان کو گروگرام سے سیدھا جیند بھیج دیا گیا ہے سنیے جرہ تفصیل سے سنیے خبر کو یہ ٹونٹ کی خبر ہے سولہ آئی ایس ادھیکاری ہیں جن کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اور ان میں ایک نام ینکا ہے لیکن سمجھ سے پڑے کی بات ہے کہ ان کا نام کس ادھار پر آیا ہے مسلمان بین ماملے میں پنچائتوں کو نوٹیس دینے والے ادھیکاری کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور یہ خبر جو ہے اس وقت میں انڈی ٹیوے نے کی تھی پچاس پنچائتوں نے مسلم ویپاریوں کا بوئی کوٹ کیا چپ کیوں ہے ہریانہ سرکار لیکن اب ہریانہ سرکار بول رہی ہے اب ہریانہ سرکار تھگا تھک تھگا تھک تھگا تھک سائن کر کے دے رہی ہے کہ چلو بھائی ہم کاروائی کر رہے ہیں کاروائی کس پر؟ کاروائی کرنے والوں پر کاروائی چلیے بھائی اب کیا کہیں؟ کچھ کہہ سکتے ہیں تو بتائیے سنیے جرہ ای بی پی نیوز نے لکھا ہے مسلمان بین ماملے میں پنچائتوں کو نوٹس دینے والے ادھیکاری کا ٹرانسفر جانے پورا ماملہ پورا ماملہ کیا سنیے جرہ ہریانہ سرکار نے سولہ آئی ایس ادھیکاریوں کا تبادلہ کر دیا ہے ان میں ریوگاری کے اپائیوکت محمد عمران رجا بھی سامل ہیں جنہوں نے نوہوں میں اکتیس جولائی کو سامپردائک ہنسا کے بعد میں کچھ گاؤں میں مسلمانوں کے پرویز پر لوک لگانے کے پرستاؤ پاریت کرنے یا پتر لکھنے کے لیے کئی سرپنچور پنچائت سدسیوں کو کارن بتاؤ نوٹس زاری کیا تھا بس کوئی بلڈوزر نہیں چلایا کوئی جیل میں نہیں ٹھوسا کوئی ان کے اوپر مقدمے نہیں درج کیے کوئی ان کا فرجی انکاؤنٹر نہیں کیا کچھ نہیں کیا کیول ان کو ایک کارن بتاؤ نوٹس زاری کیا گیا تھا کہ آپ یہ کارن بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے اور اپریل میں دیکھئے صاحب اپریل میں ریواری میں ڈی سی کا پدھوار سمالنے والے رجا کو جیند ڈی سی کے روپ میں ستھان انترت کر دیا گیا ہے اپریل میں ابھی تو آئے تھے صاحب ابھی اتنی جلدی تو کوئی شہر کو ڈھنگ سے پہچانتا بھی نہیں ہوگا اس سے جلدی پہلے کر دیا گیا اور اس سے پہلے جو ہے یہ کہاں پر تھے مالوں میں آپ کو مانے سر وہیں پر جہاں پر مونو مانے سر اور فلا فلا لوگ جو ہے اپنے آپ کو وہیں پر مانے سر سے یہ ریواری بھیجے گئے تھے تو اس علاقے کو سمجھتے ہیں یہ لیکن اب اٹھا کر کے جیند بھیج دیے گئے ہیں سنی آگے اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کئی گرام پنچائتوں اور سرپنچوں کو ہریانہ گرام پنچائتی راج ادھینیم کی دھارہ 51 کے تحت کارن بتاؤ نوٹس زاری کیا گیا تھا مطلب جو انہوں نے نوٹس زاری کیا تھا محمد عمران رجا نے وہ کوئی اپنی طرف سے ایسا نہیں تھا کوئی کوئی پرائیویٹ میں نوٹس زاری کر دیا ہو قانون کی دھارہ ہے پنچائتی راج ادھینیم کی دھارہ ہے 51 اور اس کے تحت جو ہی نوٹس زاری کیا گیا تھا جو کسی سرپنچ یا پنچ کو نلمبت کرنے اور ہٹانے سے سمبندیت ہے دراصل رجا نے کہا تھا کہ ہم نے گرام پنچائت اور ان کے سرپنچوں آدھی کے خلاف پرساسنک کاروائی کی ہے اور انہیں کارن بتاؤ نوٹس زاری کیے ہیں گرام پنچائت اور سرپنچ اپنے جواب بھیجیں گے اس کی جانچ کی جائے گی اور اس کے دوارہ بھیجے گئے جوابوں کی جانچ کرنے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی تو مطلب یہ تھا کہ پچاس سرپنچوں کی ناراضگی مول لینا پچاس گاؤں کی ناراضگی مول لینا سوچئے پچاس گاؤں میں کتنے ووٹ ہوں گے معلوم نہیں میں رکھو تو لیکن آپ سوچ سکتے ہیں تو ایک طرف تو وہ چیز تھی اور دوسری طرف ایک عدیقاری کا ٹرانسپر تھا کس کو چنتے آگے سنیے یہ ہے محمد عمران صاحب اور ان کی لڑکی کا فوٹو جو ہے میں نے بلر کر دیا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کل کتنے کرافاتی لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں کہیں سے بھی سکرین شوٹ لیں گے اور نہ جانے کس گندی سندھی فلم کے اندر چیپ دیں گے تو ان کی لڑکی ہے اور ان کی لڑکی کا فوٹو میں نے بلر کیا ہے اور یہ ہے محمد عمران رجا ڈی سی جیند بن گئے ہیں اب یہ اس سے پہلے ریواری تھی اور ہریانہ کیڈر کے وہ آئیے صدیقاری ہیں جنہوں نے انگن باڑی میں اپنی بیٹی کا ایڈمیسن کروایا انگن باڑی مطلب کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کی دلی کے اندر جو ہے وہ ایم سی ڈی کے سکول ہوتے ہیں اس سے بھی بہت چھوٹا لیول پر ہوتا ہے انگن باڑی کا وہ شروعاتی ایک جو ہے وہ اس میں ایڈمیسن کروایا تھا سنیے جرہا رجا کی پتنی و بیٹی گروگرام کے اندر رہتی ہے مطلب کی ایک ایسی سی ٹی جہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ گروگرام مطلب انٹرنیشنل سی ٹی ایک طرح کی اس سی ٹی کے اندر جو ہے ان کی پتنی رہتی ہے یہ خود جو ہے وہ ریوارڈی کے آئی ایس تھے اس سے پہلے مانے سر میں تھے تو صاحب آئی ایس نہیں ڈی سی آئی ایس تو ویسے ہیں یہ دو ہزار پندرہ بیچ کے آئی ایس حدیقاری ہیں محمد عمران رجا اور ان کی پتنی ہے ڈوکٹر ہے وہ خود بھی دیکھئے پورا پریوار سمپن پریوار ہے ڈوکٹر صدف ماجد اور ان کی بیٹی گروگرام میں رہتی ہے رجا نے پچھلے دنوں اپنی تین سال کی بیٹی کا داخلہ گروگرام کے جھاڑسا ستھیت انگنواری کے اندر میں کروایا تھا تب رجا ریوارڈی کے ڈی سی تھے ریوارڈی سے پہلے مانے سر نگم میں کمیشنر تھے تو یہ کہانی ہے صاحب اچھا خاصا پریوار ہے پتنی ڈوکٹر ہے پتنی کو بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کی ایک چیزے کیوں ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہیں ریوارڈی سے کہاں پہلے سے جو ہے مانے سر یہ گروگرام مان لیجے کہ یہاں ہے گروگرام سے مانے سر یہاں ہے اور ریوارڈی یہاں ہے تو ایک ہی لائن میں ہے یہ کوئی بہت جدہ دوری پر نہیں ہے آپ قریب قریب جو ہے وہ گروگرام سے اگر ریوارڈی کی دوری ہوگی تو قریب پچاس کلومیٹر کے اسپاس ہوگی مطلب کی روجانہ اپنا اپ ڈاؤن ہو جاتا تھا مانے سر جو ہے وہ اور قریب پچیس تیس کلومیٹر بیس کلومیٹر مان کر کے چلئے یہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا آرام سے پریوار جو ہے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا لیکن اب صاحب کو جو ہے اٹھا کر کے جیند پہنچا دیا گیا ہے جیند جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اور اب جیند سے اب جو ہے وہ یہ آئیں گے یہ اپنی پوری فیملی کو لے جانا پڑے گا یہ اپنے آپ میں سوال ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ آئی پی ایس پرباکر چودھری ان کا بھی قصہ کو سناوں گا تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو جیند سے ریواری کے بیچ کا ڈسٹینس آپ کو بتاتا ہوں جیند سے ریواری کے بیچ کا ڈسٹینس جو ہے وہ ایک سو سڑ سٹھ کلومیٹر ایک سو سڑ سٹھ کلومیٹر جہاں پر پہلے سڑ سٹھ کلومیٹر بھی نہیں تھا وہاں سے سیدھا اب ایک سو سڑ سٹھ کلومیٹر پر پہنچا دیا ہے تو مطلب اب ایک سو سٹھ کلومیٹر کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی روجانہ ڈاؤن تو کری نہیں سکتا ہے کیونکہ تین گھنٹے کا رستہ ایک طرف کا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اب دیکھئے اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوا ہے ایک نو میوات ماملے کے اندر ہی ایک سدرسن چینل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں بڑے ایڈیٹر کہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی تھی کمیشنر ہیں انہوں نے کاروائی کی تھی اور ان کا بھی تبادلہ ہو گیا ہے افوا باج پترکار پر کاروائی کرنے والی پولیس کمیشنر کا تبادلہ ان کا نام ہے کلار رام چندرن کلار رام چندرن ان کا تبادلہ ہو گیا ہے ہریانہ میوات میں ہنسہ کے بعد دو افسروں نے ماحول بگڑنے سے روکنے کی کوشش کی بگڑنے سے روکنے کی کوشش کی ریوائڈی کے ڈی سی عمران رجہ نے مسلمانوں کو بوئی کوٹ کرنے والے سرپنچوں کو نوٹیس دیا گڑگاوہ کمیشنر کلار رام چندرن نے سودرسن چینل کے کو فیک نیوز پھیلانے سے روکا سنیوگ سے دونوں کا ٹرانسفر ہو گیا اب اس کو دیکھی واقعی جو ہے اس کو ہم کیا کہیں کیونکہ اب ہم کہیں کہ یہ سرکار نے ساجس کی ہے تو یہ تو اپنی گردن فسانے والی بات ہو جائے گی تو سنیوگ ہی کہیں گے ہم اس کو کہ یہ سنیوگ کی بات ہے کیونکہ ایسا تو سرکار بھی شاید نہیں چاہتے ہوگی سرکار کی منصہ بھی نہیں ہوگی ہم یہی مان کر کے چلتے ہیں باقی آپ بتائیے کچھ ایسا ہی IPS پر بھاکر چودری کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے بریلی میں نصے میں دھوت کا وڑیوں پر لاتھی چارج کیا تھا دنگا فیلانے سے روکا تھا کہہ سکتے ہیں کہ افسر جب جب امانداری سے کام کرتا ہے تو انہیں سسطم ستا دنڈت کرنے میں ٹرانسپر کرنے میں دیر نہیں لگاتی ہے یہ جو ہے وہ بھڑاس نے چھاپا ہے بھڑاس فور میڈیا نے چھاپا تھا یہ ہے وہ پرباکر چودری صاحب پرباکر چودری صاحب جن کے دس سال میں تیرہ ٹرانسپر ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بھی ایک جو ہے ایسا ہی کام کر دیا تھا انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ ڈی جے لگا کر یہ تصویریں دیکھ رہے آپ ڈی جے لگا کر کے باقاعدہ وہ اس جہیں پر گھسنا چاہ رہے تھے جو جہیں ان کے لیے اس روٹ میں آتی نہیں تھی کعوریوں کے روٹ میں باقاعدہ سمجھایا گیا کہا گیا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کا روٹ ہے وہ دوسری جہیں سے جاتا ہے آپ ادھر سے مت جائیے یہاں سے جانا آپ کا روٹ میں نہیں ہے یہ روٹ جو ہے وہ کعوریوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے پرساسن کی طرف سے لیکن وہ لوگ نہیں مانے کافی دیر تک سمجھایا آنے کا سلسلہ چلتا رہا لیکن وہ لوگ نہیں مانے اس کے بعد وہ کعوری گھس گئے اسی جہیں پر اور اس کے بعد میں پولیس نے ان کو وہیں پر لاتھی چارج کر کے وہاں سے اُلٹا خدیڑ دیا لیکن اُلٹا پھر کیا ہوا اُلٹا یہ ہوا کہ کعوریوں پر لاتھی چارج ایس ایس پی کا تبادلہ پولیس کرمین نلمبت کر دیے گئے اس میں کچھ پولیس کرمین نلمبت کر دیے گئے اور ایس ایس پی پرباکر چودھری ان کا نام سن لیجئے ایس ایس پی پرباکر چودھری اور یہ خبر میں نے آپ کو پتا ہے کب بتائی تھی یہ خبر میں بتائی تھی میں نے آپ کو جب ایک جو ہے وہ اُتر پردیش کے ایک آر پی ایف کے جوان جس نے ممبئی جو ٹرین جا رہی تھی جیپور سے ممبئی اس کے اندر گولی مار دی تھی اپنے ایک سیوگی مینا کو اور اس کے ساتھ ساتھ تین مسلمانوں کو جس دن یہ خبر سامنے آئی تھی اسی دن یہ خبر جو ہے میں نے آپ کو بتائی تھی تو یہ ساب ایسی چیزیں جو ہے وہ ایسی خبریں وہ آپ نکالی ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مل جائیں گے کیا وجہ تھی کیا ایسا جو ہے وہ غلط کام کر دیا تھا یہ لاتھی چارج کیا کس لیے لاتھی چارج کیا لاتھی چارج اس لیے کیا کہ آپ نہیں گھوسیں گے وہاں پر کیونکہ آپ گھوسیں گے تو ایک پیٹرن ہے نا ساب کوئی ایک صوبہ یاترہ نکالی جاتی ہے صوبہ یاترہ کسی خاص ذہن پر جا کر کے رک جاتی ہے پھر خاص ذہن پر رک کر کے وہاں پر ڈی جے کے اندر ایک خاص طریقے کے گانے بجائے جاتے ہیں اور خاص طریقے کے گانے بجائے کر کے خاص طریقے کے ایسارے کیے جاتے ہیں اور ایساروں کے بعد میں وہاں پر ماحول کو بھڑکائے جاتا ہے ماحول کو بھڑکانے کے بعد میں وہاں پر پتھر چلنے لگتے ہیں توڑ فوڑ ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں کارروائی کے نام پر بلڈوزر چل جاتا ہے لیکن بلڈوزر کیا واقعی سب پر چلتا ہے خبروں میں ہم نے خوب دیکھا ہے ابھی ہریانہ کی سرکار نے کہا ہے کوٹ میں کہا ہے جس ہریانہ کی سرکار کا میں ابھی جکر کر رہا ہوں اس ہریانہ کی سرکار نے کوٹ کے اندر جا کر کے کہا ہے کہ میوات میں جو ہم نے بلڈوزر چلائے ہیں وہ بلڈوزر ستر پرسنٹ مسلمانوں کے گھر پر چلے ہیں اور تیس پرسنٹ ہندووں کے گھر پر چلے ہیں یہ خود سرکار کا اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ کے اندر اور یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑا یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دینا پڑا کیونکہ ہریانہ پنجاب کی اسی ہائی کورٹ میں دو ججوں کی بینچ نے ہریانہ سرکار کے بلڈوزر کے اوپر روک لگا دی تھی اور روک لگاتے ہوئے کیا کہا تھا روک لگاتے ہوئے کہا تھا کی کیا سرکار جاتیہ سنہار کی کوسس کر رہی ہے اور اس کے بعد میں یہ ہوا کی راتو رات دونوں ججوں کا ٹرانسپر ہو گیا یہ پرانی 1980 کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں یہ میوات نوہ انسا کے بعد میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو بہرحال سسٹم میں رہ کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا فرج بکھو بھی نہیں بھا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ میں سسٹم کتنا نیائی کر پا رہا ہے یہ تو آپ کے سامنے ہیں اور سسٹم جو ان کے ساتھ میں کر رہا ہے یہ کتنا سسٹم کے تحت ہے اور کتنا ان کے خود کے سسٹم کو سوٹ نہیں کرتا ہے اس لئے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے سوال میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں آپ اپنی بدھی سے اپنی ویویک سے فیصلہ لیجی اور اس کے بعد میں نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے لکھ کر کے بتائیے کہ کتنا جو ہے اس میں سیوگ ہے کتنا اتفاق ہے اور کتنا جو ہے اس میں سوچی سمدھی سوچ ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے تاکہ اور لوگ بھی پڑھ سکے اور لوگ بھی سوچ سکے اور لوگ بھی سمجھ سکے اور اس خبر کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو ایک کھلے دماغ کے ساتھ میں بڑی خبر جو ہے وہ پوری سمجھ میں آئے اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو ضرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے